سبسکرائب کیجئے خانکہ رشید یا چینل کو اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے ہمارے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیو جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود رب تو کتنے ہجابات کے پیش ہے لیکن ہم سے قریب ہے رب نہیں چھپا جس ناس سے دنیا کا کوئی ذرہ کیسے چھپ سکتا ہے حضرات رب قدیر نے اس حضار میں اپنے حبیب کو فرمایا اپنے رب کے نام سے پڑھو یہی سے ایک ذہن ملتا ہے یہی سے ایک پیغام ملتا ہے یہی سے ایک میسیج ملتا ہے دنیا والوں جو پڑھنا ہو پڑھو لیکن دنیا دار کے نام سے نہیں اپنے پروردگار کے نام سے پڑھا کرو اپنے رب کے نام سے پڑھا کرو اپنے خالد کے نام سے پڑھا کرو مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا مصطفیٰ کو رب نے آلیب ماکانہ و آیقون بنا دیا مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا مصطفیٰ کو رب نے عالمِ غیب بنا دیا مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا مصطفیٰ کو اتنائی لوے دیا گیا کہ مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا مصطفیٰ کے علمی کا تو اطراز کیا تھا اور اطراز جب کیا تو رب تدیم نے فرمایا اب تم بہانِ مد بناو تم کافر ہو جو جو ہو اسلام ظاہر کرنے کے بعد حضرات نبی کے علم کا منکر وہی ہوگا حضرات ان کا قیدہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ تو اپنی کتاب میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ شیطان کا علم تو نص سے ثابت ہے لیکن حضور اکرم کے علم کے لئے کوئی نص نہیں ہے اٹھائیے کتاب پراہینِ قاتیہ جس کا وحیات اور حرافات ہے پکواس ہے نبی کی توہیر پہ چملے بکے گئے ہیں نبی کی تنقیس کی گئی ہے حضرات یہ لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اسی براہینِ قاتیہ میں یہ مولی خلیل احمد امبیٹھوی نے ترمون دیون کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کی شار بیان کرتے ہوئے ایک جملہ یہ بھی لکھا کہ ایک سوالے نے خواب میں محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلمہ کو دیکھا سرکار اردو میں کلام فرما رہے تھے دیکھنے والے نے پوچھا اے محمد ابنِ اللہ آپ تو عربی ہیں آپ کو اردو میں کلام کہاں سے آگئی ماذا اللہ تو نبی نے فرمایا جب سے دارنوں دیون کے مولیوں سے میرا معاملہ ہوا ہے مجھے یہ زبانہ آگئی ہے آپ کی توجہ چختہ ہو اس لیے کہ آپ جبل پور کی سرزمین پر رہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ عاشقوں کی سرزمین ہے یہ محبت کرنے والوں کی زمین ہے یہ زمین وہ زمین ہے جس زمین کے احتائے روزتار نے قدبرنجہ فرمایا ہے یہ زمین وہ زمین ہے جس زمین کا سفر امام احمد رضا نے فرمایا ہے حضرات یہ زمین وہ زمین ہے جس زمین کے حضرت علامہ عبدالسلام جیسی شخصیت آسودا ہے یہ زمین وہ زمین ہے جہاں پہ برہاں ملنے جیسا مرد مجھا حقیقت رہا ہے یہ زمین وہ زمین ہے جہاں پہ حاصل میں ان وہ حکمت جیسے شخصیت جلوا گیا ہے اس زمین پہ آپ رہتے ہیں حضرات کیا کہا آپ کو اردو میں کلام کہا سے آگئی میرے بھائی اگر آپ تھوڑا بہت بھی اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو آپ بہتو بھی سمجھ رہے ہوں گی اگر آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے تو حضرت نازش شخصیت مفر فقی ہے اس علامہ فضیل یاسدی کی بارگامہ حاضری دیتے ہیں یہ علماء اکرام کی بارگامہ دستکت ہے اور آپ پوچھیں مولنہ صاحب مفتی صاحب یہ کلام مذکر ہے کی موننس ہے یہ علماء کہیں کہ کلام موننس نہیں مذکر ہے اب رات وہ اردو صفانے والا کہہ رہا ہے آپ کو کلام کہاں سے آگئی چھوڑ جب چھوڑی کر کے جاتا ہے کچھ نشانی چھوڑ جاتا ہے اب رات وہ نشانی چھوڑ گیا ارے برادان کجھے خود پڑھنا لکھنا نہیں آتا اور تو مولنے میں کائنات کو پڑھانے کے لیے چلا ہے جس نبی نے فرمایا تھا انہاں کو اس کو مولنے میں میں مولنے میں انسانیت بنا کر بھیجا گیا ہوں میں ساری کائنات کیا سب سے بڑا عالم بنا کر بھیجا گیا ہوں اسے اردو پڑھانے کے لیے چلے ہیں خدا جردین لیتا ہے اکلیں چھیل لیتا ہے آخوالے تیری جھوڑن کا تماشا دیکھیں دیتہ ایک گوڑ کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں دیتہ ایک گوڑ کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں ارے میرے نبی کا علمت تو بہت اچھا ہے مائی کاؤپریٹر صاحب آپ تھوڑی آواز بڑھاتا ہے آپ کا مائی کچھ آواز کھیج رہا ہے اس لیے اس کا خیال لگتا ہے گروہ پاک پڑھا ہے اللہ ہم صلی اللہ سیدنا شکیانا مولانا محمد بارک و صلی صلو علیہ و علیہ و علیہ و اہل بیتی ہی و اصحابی ہی و ضروریاتی ہی اجمعین صلی اللہ علیہ و تعالی علیہ و علیہ و علیہ و سلما رب نے فرمایا اقراب اسم ربیت اللہ علیہ و حلق جس رب نے آہاں کو پیدا فرمایا ہے اس رب کے نام سے پڑھو آج امت مسلمان کا حال کیا ہے کہ آج ہماری قوم پڑھنا نہیں چاہتی لکھنا نہیں چاہتی جبکہ سب سے پہلی تعلیم سب سے پہلہ پر سے یہی دیا گیا اے انسان پڑھو اور لکھو اس لیے کہ پڑھنے میں کامیابی کا راز مزور ہے پڑھ لکھ 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 پڑھا ہو جاؤ گے تو انطلاب لے آو گے اگر پڑھ لکھ لیے تو تمہیں جائز و نا جائز ہونا سمجھ ماں آ جائے گا حلال و حرام ہونا سمجھ ماں آ جائے گا صحیح و غلط متمیز آ جائے گی حق و باطل کے مابین خط انتیاز کھیش رکھ گا ہونا نہ آ جائے گا اس لیے پڑھو اور میرے پیغمبر نے انشاء فرمایا طلب العلم خریبت و علا کل مسلم بھی فرماتے ہیں علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مات پر بھی فردہ ہے عورت پر بھی فردہ ہے اطلاع علم فردہ ہے یہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے